ہالو دوستو راکیش یوپی بلوگ میں آپ کا سواغت ہے آج ہم یوپی عویدیہ نگری آئے ہوئے ہیں عویدیہ نگری میں اس شمعہ ہم سریوں نری کنارے رام کی پیڑی ہے آج ہم اسی رام کی پیڑی کا ویو کرنے چل رہے ہیں شیڑیوں کے مادہم سے اب ہم اندر انٹری کر چکے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہ سامنے جو آپ کو گولاکار دکھائی دے رہا ہے یہاں پر پولیس پرساسن کچھ بنایا گیا ہے عویدیہ نگری میں ہر ایک چوڑا ہے پر پولیس پرساسن آپ کو دکھائی دیں گے دوستو دیکھیں کتنا خوبصورت رام کی پیڑی پارک کو بنایا گیا ہے اب ہم آپ کو اس جگہ لے چل رہے ہیں جہاں پر شریوں نری کا جل آپ کو دکھائی دے گا یہ دیکھیں کتنا سندھا ویو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پر پکا گھاٹ بنا دیا گیا ہے اور جو یہ آپ کو یہ جل دکھائی دے رہا ہے یہ شریوں نری کا جل ہے لیکن یہاں پر شریوں نری کا جل کو قرطیم جلاسے کے دورا ایک سندر تتھا بھب رکھ دیا گیا ہے جل کو نلکوب کے دورا شریوں نری سے یہاں پر لائے جا رہا ہے آگے چل کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر لوگ کس پرکار جلاسے میں اسنان کرتے ہوئے دکھائی دیں گے دیکھیں یہاں پر پورا کا پورا پک کا گھاٹ بنایا گیا ہے شریوں نری کی یہ مانتا ہے کہ یہاں پر جو اسنان کر لیتا ہے اس کی ساری من و کامنا پور ہوتی ہے یہاں پر انیک دیوی دیوٹوں کی پچھلیت مورتیاں ہیں عویدھیا نگری رام جنم بھوم اس شمیں رام جنم بھوم مندیت بھب رکھ سے تیار کیا جا رہا ہے عویدھیا کی پہنچان دیش کے کونے کونے تک اور مسہور ہوگا جب پھوڑ رکھ سے رام مندی بن کے تیار ہو جائے گا دیکھئے دام کی پیڑی اور لوگ کس پرکار افنان کرتے ہیں یہاں پر ایک باندھ جیسے بنا کر نلکوب کی دورہ پانی چھوڑا جا رہا ہے اور لوگ یہاں پر افنان کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے دیکھئے کیونکہ یہاں پر پکا گھاڑ بنایا ہے تو لوگوں کے لئے ساف ستھرا تتھار سچ رکھ سے ہونے کے قرآن یہاں پر لوگ اس شریع ندی جل کا لپٹ اٹھاتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر لوگ بیٹھو ہی ہیں اور کتنا پانی کا تیج بہاؤ ہے بہت تیج بہاؤ ہے یہ دیکھئے اور ایک سامنے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے جو نلکوب آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسی کے مردم سے پانی چھوڑا جا رہا ہے تو یہاں پر باندھ جیسے بنایا گیا ہے اور اس سائیڈ پانی آ رہا ہے دوستو رام کی پیڑک کی بشے میں جانکاری دینے کا میرا طریقہ پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر سسکرائب کریے تب تک ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں سبھی دوستو کو نمزکار جو ملتے ہیں